یہ سامنے سارے کا سارا سمندر ہے یار یہ دیکھو نیچے عوام دیکھو کیسے لیٹی ہے سابود کس لہ رہے ہیں باگی چھوڑو یار آپ عوام دیکھو پیچھے کتنا زیادہ رش لگا ہوا کتنا شغل بننا ہوا ہے یار مجھے ڈر لگ رہا ہے یار یہ بچہ دھولا لینے والا ہے کبھی یار یہ بچہ نہیں ڈر رہا اور میں ڈر رہا ہوں is this scared or normal 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 اکی اکی تینکیو وہ دیکھو سلائیڈ لے کے آ رہے ہیں دھولی گھر رہو گھر رہا کتنا ہے پیچھے بیگ نا ساری پانی میں ہے ٹانگیں پانی میں ہے بھائی صرف ٹوئی اور سارے باہ رہا ہے دیکھو یار جو میری پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں میری بیگرانڈ پر آپ دیکھ رہے ہو چلیاں آ رہی ہیں چلیاں ویلکم جی پاپی بھائی اس بیگ بنادر اویلاگ تو کیا آلچار آپ سابر لوگوں کے آج پھر سے آپ کا بھائی سمیکسی سا بانی کے بیچ پہ جا رہا ہے کیونکہ یار یہاں پہ ہے ہی سب سے زیادہ یہاں پہ بیچ بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ بیچ بنے ہو دیکھو میرے سامنے میں بھی ایک سویمنگ پول بنے ہوئے لیکن یہ چھوٹا سا بنا ہوئے کیونکہ بھائی گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا تو آپ کے بھائی نہیں سوچے چلو بیچ پہ جا کے سمدر کے پانی سے آگے آتے ہیں اور موسم کی بات کی جائیں تو موسم یہاں پہ اینی ٹائم اتنے کلاس کا رہتا ہے تو آپ کو لوگوں کو ایک بات میں مزید کی بتا ہوں آج آپ کو فل اوپن مال دکھائے گا جو پچھلے بیچیز کی میرے ویلوگ ہے میں نے اس میں ہر چیز کو ہائیڈ کی ہے سارے ویلوگ دیکھتے ہیں لیکن بھائی مجھے بڑی کمپلینز آئی ہیں انہیں کہا جی آپ خود چاست اٹھا لیتے ہیں سارا کوئی چھمیل نہیں دکھا رہے ہو ہم یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ مال سامنے آئے گا اور آپ کا ویلوگ ہی ختم ہو جاتا ہے تو یار آج آپ سب لوگوں کی میں کمپلینز دھور کروں گا آج میں آپ کو اوپن مال دکھاؤں گا اور جس کو میرا ویلوگ دیکھنا ہے دیکھیں جس کو نہیں دیکھنا ہے نہ دیکھیں کیونکہ یار میں ان ساری چیزوں کو ہائیڈنگ کر سکتا ان چیزوں کو ہائیڈنگ کرنے کا چکر میں میری چینل کی اچھی خاصی انیلسٹک ڈاؤن ہو رہی ہے تو پلیز میری فیملی اگر آپ لوگوں نے میرا یہ ویلوگ پلے کر دیا تو بند کر دیں ٹھیک ہے یہ ویلوگ آپ لوگوں کی کام کا بالکل بھی نہیں ہے کینڈلی بند کر دیں اگر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں گھٹے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی فیملی میں مرے گھٹا بیٹھ کے دیکھ رہا تو یہ ویلوگ بند کر دیں آج کا ویلوگ میں اپنے تھرکیوں کے لیے بنا رہا ہوں اور میرے تھرکیات حاضر ہو جاؤ اور آپ لوگوں کو میں چیز دکھاتا ہوں اینیوی یار ویلکم ہو گیا تم سب لوگوں کا پبی بائی بلوگ کے اندر جن جو لوگ ہیں پتہ پبی بائی بلوگیں کو جوائن نہیں کیا ہونا وہ کیوں نہیں جوائن کرتے ہو یار بغیر سبسکرائب کہی یہ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہو ایسا نہ کیا کرو یار آپ لوگوں کو مفت کی چیز کی تھرک پڑی ہوئی ہے کم سے کم وہ سارا تھرک میری ویلوگ پہ تنا جاڑونا یار سبسکرائب کر کے ویلوگ دیکھا کرو کیوں نہیں سمجھتے ہو یار تو میں یار ایک مرکیٹ کی پارکنگ میں کھڑوں وہ یہ سامنے مرکیٹ ہے اور یہ ساری اس کی پارکنگ بنی ہوئی ہے تو ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو ہمارے گھر سے بیش تقریباً ہے کوئی لگ جانا ہے مجھے آدھا گھنٹا ہم لوگ یار ایکا پوکل لوگوں کو بیش میں پہنچ گئے ہیں اور یہ گھڑی ہم لوگوں نے پارک کر دیا اور یہ دیکھو میرے سارے سنگیب باہر آگئے ہیں اچھا وہ دو سیکیورٹی والے ہیں وہ کہتے ہیں اب گھڑی یہاں پہ پارک نہ کرو یہ ساری جو پارکنگ ہے یہ سامنے کسینو والوں کی ہے تو ابھی سار جا رہے ہیں گاڑی کو وہ سامنے جانسے میں انٹر ہوئے تھے اس کے رائٹ سیڈ پہ پارکنگ ہے وہاں پہ پارکنے جا رہے ہیں اب آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ پوپے بھئی آپ ہر بار اسی بیچ پہ آتے ہو تو یار مجھے سب سے زیادہ یہی بیچ پسانا ہے اس وجہ سب سے زیادہ میں یہاں پہ آتا ہوں اور ہر بار یہاں پہ ہوں گا ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو ابھی میں ڈرشیس چینج کرنے والا ہوں کوئی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں یار یہاں پہ بھی بیگ پڑا ہوا ہے پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا یہ اس جگہ پہ بھائی جیپنا سمان رکھتے ہیں اور یار اگر آپ کو ہوا کی شان شان آری ہوئی نے تو اس چیز کو اگنور کرنا کیونکہ یہاں پہ آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے تو دیکھو سارے یار انجوائی کر رہے ہیں تو ابھی آپ کا بھائی نباس ٹھیک دو میٹ بار چو بھی مارنے والا ہوں چلو جی آئی ایم ریڈی کیا دیکھ رہے ہو لگڑو یار ایسے ہی سین ہوتا ہے کوئی تینچن کوئی نہیں ہے یار ابھی زیدہ جائیں گے پانی کے اندر یہ سامنے سارے کا سارا سمندر ہے یار یہ دیکھو نیچے اب آپ دیکھو کیسے لیٹی ہے بھائی آج چاہ سٹو آج پوری کی پوری چاہ سٹو آج کوئی پرائیویسی نہیں بھائی ابھی آپ لو کہہ رہے ہوگے یار کہ بھائی کم سے کم بنین تو چھوڑ دیتے آپ نے سارے کے سارے کپڑے اتار دی ہیں تو یار سین یہ ہے اگر بنین پہن کے نو نا یہاں پہ تو نہیں رانے دیتے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے سارے کپڑے ریموو کر دو صرف آپ نے کچھا پہن آو نیچے تو پھر نہ ہو بڑا تھنڈا بھانی تھا یار آپ کے بھائی نے چوبی ماری ہے اور ابھی بھائی دو پہ آکے بیٹھ کے اوہ ناک بھی بھی جا رہا ہے ناک صاف کر لیتے ہیں استاد جی مزہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا مزہ آ رہا گھر چلے ادھر گھر آو نا استاد جی کچھا شاہ چھوٹ آ رہا نیچے کچھ پہنا ہوئے انٹرویر پہنے ہیں انٹرویر چل جائے گا آج ہو کچھا شاہ چلے گے تو یار ابھی پانی کے اندر ہی جا کے آپ لوگوں کو میں سین چیک کرواتا ہوں اب موبائل میرا گھیلہ نہ ہو جائے آستا آستا سے میں جاتا ہوں یار میں پانی میں آگیا ہوں مزہ رہا ہے یار بہت مزہ رہا ہے میری گلاسز میرے خیال میں گھاڑی میں رہ گئی ہیں یار گلاسز ہوتی نے لگا گیا کہ پھر نانے کا اپنی مزہ ہوتا ہے اچھا میں اور نہ میرے جو استاد ہے نانی وہ نارے ہیں اور باقی جو دو ہے نا وہ اندر ہی نہیں آ رہے لیکن ان کا بھی تھوڑا تھوڑا دل کی اندر آنے کا آجو استاد جی آجو ابھی میں اس وجہ سے نا اچھل کود نہیں کر رہا ہے کیونکہ یار یہ نہ اور نہ موبائل میرا گھیلہ ہو جائے گا ایک بار موبائل نے ڈھز کرنی ہے تو سارے کے سارے نا ویلاغ میرے بڑھ جائیں گے تو ابھی ارام ارام سے نا اس سیڈ سے باہر نکلتے ہیں دیکھو یار موسم کتنا پیارا اور اوپر دیکھ رہے ہو بارش آئی ہوئی ہے ہوا چل رہی ہے اور نیچے مال بنا ہوئے اور بھائی ہم بھی چاست اٹھا رہے ہیں پوری کی پوری تو ابھی ہم لوگ نا وہ سیڈ پہ جانے والے ہیں سی سیڈ پہ یہ بندہ جب بھی میرے ساتھ ہے یہ نہیں نایا یہاں پہ سارے جی کوئی پرابلہ پانی سے ڈر لگتا ہے پانی گیل ہے عید پہ ناتے ہو آہو پانی گیل ہے پانی گیل ہے اچھا سنا تھا نا یہ پانی میں نا کے نا ریت پہ لیٹتے ہیں کوئی اچھا ساتھی ہے تو چلو یار آج لیٹ کے دیکھتے ہیں بھائی کیا چاست آتی ہے مزہ تو آرہے گرم گرم سا پانی ہے بہت مزہ آرہے بہت چاس لہ رہے ہیں چلو جی ہم آستا آستا سمندر کے اندر گستیں اور مو میں پانی نہ جانے دینا بہت نمکین ہے کھانسی شروع ہو جائے گی رام رام سے دیکھو سامنے بابا نا رہے یا راج آرہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں چل رہی ہے نہیں تو سمندر کی لیٹ بنتی ہے اتنی بڑی اس میں مزہ تو دیکھو یار کتنا دور نہ آرہا بندہ سامنے بتے نہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ نہیں پانی بہت اس کا نمکین ہے یار بلکل بھی آپ نے پانی مو میں نہیں جانے دینا ہے رولا ہو جانا ہے اچھلی بار میں آیا تھا نا جب سب سے پہلے میں آیا تھا یہاں پہ تو میں نے آپ لوگوں کو دیکھایا تھا یہاں پہ بچوں کا وارٹر پارک بھی بنا ہوا ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کو بارٹر پارک میں بھی جا کے دیکھاتا ہوں کیونکہ ابھی وہ اوپن ہو گیا ہوگا یہ سامنے دیکھو فوٹوگرافی چل رہی ہے تو ہم لوگوں نے آنا تھا اس ہینڈ پہ یہ دیکھو یار کیسے سارے چاس اٹھا رہے ہیں ایک بڑا پانی کا کل اور دیکھو کتنا پیار ہے مال ہو گیا یار تینکیو بہت شکل ہے انہیں پتا چل گیا میں بلاغ بنا رہا ہوں یہ بہت پیارا ہے سب بریج بنا ہوا مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھو اور وہ لائف گارڈ کو دیکھو کہاں پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یہ سارا کہنا بچوں کہہ رہی ہے بچے بھی بیٹھو ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں سارے میکسین آرہے ہیں اسے کہتے ہیں یار یاشی اسے کہتے ہیں لائف اور تم لوگ نہ ابھی اتنی گرمی ہوگی وہاں پہ تم لوگ نہ ابھی شلواری اوپر کر رہے ہیں دواروں کو سر مار رہے ہوگی دھرمی کی وجہ سے اور آپ کا بھائی یہاں پہ بولٹ فول چل کر رہے ہیں بھائی یہ چک کرو سامنے وارٹر پارک بھی اوپن ہو گیا اور اب آپ دیکھو کتنی زیادہ یہاں پہ بیٹھ ہی ہے میرے کو تو جھولا لینا پڑے گا میرے کو تو جھولا لینا پڑے گا بھائی اتنا پیارا لگ رہا ہے بھائی صاحب جھولی شلی چالو ہو گئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں سے جھولا لے کے آنا چاہیے یہ دیکھو یار وہ بہت بڑا جھولا ہے وہاں سے گھوم کے ادھر سے آ کے نیچے سیدھا پانی کے ادھر باقی چھوڑا یار آپ عوام دیکھو پیچھے کتنا زیادہ رش لگا ہوا کتنا شغل بننا ہوا ہے تو ہم ابھی دیکھتے ہیں کون سے بھائی جھولے میں جھولا لے کے آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہو یار یہ ایک اس کے ساتھ دوسرا تیسرا چوتھا پانچ ماہ پانچ لگے ہوئے ہیں ابھی ہم لوگ اوپر جاتے ہیں بھائی مزہ آگیا یار بھائی مزہ آگیا آپ کو بھی ایزا مول چاہیے پھر رہے ہیں بتا ہو ذرا بھائی کو ابھی ہم لوگ اوپر ہی جا رہے ہیں تو اپسے نیٹ ایک جھولا لے کے آتے ہیں دیکھیں کہا سینہ پھر ہم لوگ سب کو بلا لے گئے یار مجھے ڈر لگ رہا ہے کیسے یہاں سے ہوں گا یہ نو وہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ دس سے سلپنگ تیز ہو میں بھائی جھولے کے باہر نکل جاؤں یار یہ دیکھو یہ بھی کھڑے ہیں یہاں پہ اور یہ میرے خیال میں ایک ہی ہے یہ لینا چاہیے بہر سپیڈ سے نیچے جائے گا یار یہ یہ دیکھو یہ بچہ جھولا لینے والا ہے یہ بچہ نہیں ڈھر رہا اور میں ڈھر رہا ہوں ریڈی ہے بچہ او گیا دیرے میں نکل گیا گیا موسم دیکھو کتنا پیارا ہو رہا ہے موسم دیکھو موسم دیکھو میں اپنے دوستوں کو بلا کے لاتا ہوں یہاں سے چاس اٹھانی اور پوری پوری اٹھانی ہے اور بندے بہت زیادہ آرہے ہیں اور یہ فلور بھی نا زرہ سلپنگ والا ہے تو دیان سے آنا چاہیے ابھی میں دوستوں کو بلا کے لاتا ہوں پھر یہاں سے انجوائے کرتے ہیں اسکیوز بی اس دی سکیرڈ اور نورمل 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 اوکے اوکے تینکیو مجھے تو در لگ رہا ہے بھائی مجھے تو در لگ رہا ہے ہرس ٹائم بیٹھے لگو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی بلوگ میں کہا تھا کہ سلمباد میں تو ایسا جولہ ہے ہی کوئی نہیں تو اس پجہ سے نا پھوئی ٹنشن ہو رہی ہے اور یہ دیکھو نیچے بولی بال کھیل رہے ہیں سارے ہم پاؤں دو دیتے ہیں کیونکہ مرے پاؤں پہ نا کافی زیادہ ساری ریت لگی ہے یہاں سے پاؤں دو کے نا پھر اس وارٹر پارک میں گسنا ہوتا ہے چلو جی آج آج جی بھائی صاحب ہای ہای تو وہ دیکھو وہ دیکھو چیخیں مار دی آ رہی ہیں وہ دیکھو سلائٹ لے کے آ رہے ہیں چلو ہمارے باقی بھی دوست آگے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں آجو جلدی سے آپ کو بتا ہے میں پاکستان میں بھی کسی پارک میں جاتا تھا تو میں کامی جھولوں میں بیٹھتا تھا کیونکہ بھائی مجھے ڈھر لگتا تھا سیدھی سے جو بات ہے اور یہاں پہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سا جی مارو نا شوٹ اوپر سے یار یار یہ کلوز ہو گیا ہے بھائی یہ کلوز ہو گیا ہے یار یہ دیکھو نیچے ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے جیسے ہم اوپر جانے لگے تھے یہ کہتے ہیں اسے تیار اب اگلے سنڈے کو آنا پڑے گا چلو اگلے سنڈے یہاں کی چاس اٹھائیں گے ایک اور بلوگ آپ سے آپ میں بناؤں گا اور سارا کے سارا یہاں پہ آپ کو دکھوں کو دکھاؤں گا سلائٹیں بھی لیں گے ہم لوگ اور یہ جو ہے نا بندہ گنجا یہ کہہ رہا ہے بھائی یہ باند ہو گیا کلوز ہو گیا تو ابھی ہم فیلال اس پانی میں جاتے ہیں تھوڑا فریش روش ہو جاتے ہیں تھوڑا ذرا نا بڑی کو گیڑا کر لیتے ہیں کیونکہ یار کافی گھر سے میں سے گھومی جا رہا ہوں بھائی ہم اب یہ سویمنگ پول میں آئے ہیں لیکن یار یہ ایک سو اسی سنٹی میٹر ہے اور جس میں ہم لوگ ناتے ہیں نا وہ ایک سو بیس سنٹی میٹر ہے اس سویمنگ پول سے نا پورا ساٹھ سنٹی میٹر نا اور گہرہ ہے یہ میں گھس رہا ہوں یار بس میں گھس رہا ہوں بھائی یہ دیکھو ملے یہاں تک آ رہا ہے پانی اور میں کوئی چیز آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہاں رہے یہ دیکھو بھائی ساپ پانی کے اندر لیٹنے کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ تو سویمنگ پول بنے ہی بنے ہوئے اور یہ دیکھو ادھر نا آپ کا بھائی آپ کو لیٹ کے دکھائے گا یہ دیکھو اور بھی زیادہ لگی ہوئے یہاں پہ یہ چیز بھائی ساپ کیا زاگ یہ سچ میں پیچھے بیگ نا ساری پانی میں ٹانگیں پانی میں ہیں بھائی صرف ٹوئی اور سار بار ہے مزہ آ گیا یار ہم لوگ واپس اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں ہمارا آسمان پڑھا ہوتا ہے شیٹیں وغیرہ شوز وغیرہ تو ابھی ہم لوگ بس نکلنے والے ہیں صرف ٹوئی پانچ ایک میرے تک نظرہ دو چوبیاں مارنے ہیں استاذ ہی مار لیں دو چوبیاں پھر نکلتے ہیں جلو جو گلانا ہو جائے ہیٹ انشن ہے کو دیکھو یار جو میری پیچھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کوئی شغل بنایا ہوئے ہیں وہ دیکھو فوٹوگرافی چل رہی ہے سامنے تو ابھی آپ کا بھائی یار فل چاشت اٹھا کے سکون سے یہاں پر لیٹا ہوئے ہیں چھنڈی آواز چاہ رہی ہے آواز کی شان شان تو آپ کو آئی رہی ہوگی اور بھائی مزے کی دھوپ لگ رہی ہے اور آپ کا بھائی کچھا چھا چھا سکا آ رہا ہے بھائی سچ میں پیسی پورے ہو گیا تو چلو آپ شو شوز اپنے پہنتے ہیں بھائی شرٹ پہنتے ہو نکلتے ہیں فٹووڑ یہاں سے شغل یہاں پہ ہر ٹائم لگ رہا تھا یہ نہیں کہ بھی شام ہوگی یہ سارے چلے گئے میرے بیگراؤنڈ پر آپ دیکھ رہے ہو چلیاں آ رہی ہے چلیاں ہمارے پہنتے ہیں سنڈے تو آپ کا بھائی نا آپ کو سمجھ گئے ہو نا سنڈے بھی میرا ویلوگ دیکھنا اور آپ کا بھائی ویلوگ کو بھی کر رہا ہے یہیں پہ اگر ویڈیو پسند رہیں جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر دینا تو ابھی کے لئے اپنے پپی بھائی کو دے جیادہ ملیں گے گا لیکن نیو ویڈیو میں یا تب تک کیلئے گا ٹا ٹا بائی بائی